اسلام علیکم یہ فیصل شبیر کیا حال چالیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ میں سے بے شمار لوگ جب اپنے انڈرویڈ فون سے آئی فون پر موو کرنا لگتے ہیں تو ان کا تقریباً تمام ڈیٹا موو ہو جاتا ہے پرابلم آتی ہے ویڈس ایپ کے بیک اپ پہ بہت سے ایپس کو یوز کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے یہاں تک کہ آئی فون کے اپنے موو ٹو آئی ویس ایپ کے ذریعے کرنا لگتے ہیں یہ سافٹر آپ کے لئے ہے نو ڈاوڈ یہ ایک پیڈ سافٹر ہے لیکن ویڈس ایپ کا ڈیٹا ویڈس ایپ کا بیک اپ تقریباً ہم سب ہی کے لئے آج بہت زیادہ قیمتی ہو چکا ہے تو یہ کون سا سافٹر ہے اور اس کے ذریعے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کس طرح انڈرویڈ سے ویڈس ایپ کا مکمل بیک اپ آئی فون پر لاسکتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیجے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا i2 lab ویڈس گو بہترین سافٹر ہے ویڈس ایپ کا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے انڈرویڈ سے آئی فون کے اندر آپ جسٹ ون کلک کے ساتھ اپنے ویڈس ایپ کا ویڈس ایپ بزنس کا مکمل ڈیٹا انڈرویڈ سے آئی فون پہ لے کے جا سکتے ہیں پھر چاہے وہ آپ کی ایمیجز ہیں میسیجز ہیں ویڈیوز ہیں کونٹیکٹس ہیں ان تمام چیزوں کو آپ اٹھ 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 ایم اپنے لیپٹا پی سی میک بک میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کا پری ویو کر سکتے ہیں ان کو ری سٹور کر سکتے ہیں ان کا بیک اپ بنا سکتے ہیں اور یہ سافٹر ہر طرح کے انڈرویڈ اور ہر طرح کی ایپل ڈوائز پہ ایزیلی کمپیٹیبل ہے اور اگلی بات ویڈی سپیڈ کے ساتھ آپ کے ڈیٹے کو ٹرانسفر کرتا ہے سامسونگ سوچ کی دیکھیں سپیڈ کتنی ہے موو ٹو آئیو آس ایپ کی سپیڈ کتنی ہے ان سب سے فاسٹ کرتا ہے ویڈیو 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 ٹرانسفر تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں اس کو انسٹال کر چکا ہوں اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو لیں جی ویڈس گو ویڈس ایپ ٹرانسفر ہمارے سامنے انسٹال ہو کے ریڈی ہو کے آ چکا ہے بہت سمپل اور ایزی سافٹر ہے آپ اپنے ویڈس ایپ کا یا ویڈس ایپ بزنس کا مکمل ڈیٹا انڈرویڈ سے آئی فون آئی فون سے آئی فون آئی فون ٹو انڈرویڈ انڈرویڈ ٹو آئی فون ایزی لی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو ڈیوائسز موجود ہیں ایک انڈرویڈ کی ہے اس میں ہمارا ویڈس ایپ چل رہا ہے اور ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اپنے اس آئی فون کے ویڈس ایپ کے اندر یہاں پہ میں نے ویڈس ایپ انسٹال کر لیا ہے لیکن اس میں لوگ ان نہیں کیا ہم اس ڈیٹے کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو آپ نے اپنی دونے ڈیوائسز کو کیبل سے پلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویڈس ایپ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ہمارے سامنے ہماری دونے ڈیوائسز میں کنیکٹ ہو چکی ہیں یہ ہمارا سورس ہے اوپو ایف سیونٹین اور یہ ہمارا آئی فون ہے آپ اس کو سوچ کرنا چاہیں ایزی لی آپ اس کو سوچ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ٹرانسفر پہ ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ دو option دیتا ہے آپ back up بنانا چاہیں back up بنا سکتے ہیں اپنے laptop اسی macbook میں اور اگر آپ transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے klik کرنا ہے continue پہ اور یہ ہمارا back up transfer ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ option آتی کہ آپ نے ورسپ میں جا کے اس کا manually back up بنانا ہے ہم جاتے ہیں setting میں setting میں آنے کے بعد آپ نے جانا ہے chat میں chat میں آنے کے بعد آپ نے chat back up پہ klik کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے continue پہ klik کرنا ہے اور آپ کا back up بننا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ automatically کچھ دیر کے لیے blink کرے گا اس لئے اپنے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد یہاں پہ یہ software بتاتا کہ آپ کا whatsapp جہاں سے logout ہو چکا ہے آپ نے دوبارہ سے login کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next پہ klik کرنا ہے اب یہ software بتا رہا کہ آپ نے اپنا back up جس phone میں لگایا ہے اس میں جا کے آپ whatsapp login کر لیں تو یہاں پہ whatsapp login کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے whatsapp کے اسی number سے بھی login کر سکتے ہیں جو اس phone میں تھا اگر کسی نئے number سے login کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا وہ والا backup یہاں پہ آ جائے گا کسی بھی number پہ بلانا چاہیں تو تو یہاں پہ ایک نئے number سے login کر لیتے ہیں یہ ہمارا login ہو چکا ہے یہاں پہ skip کر لیتے ہیں یہ ہم نے login کر لیا ہے logged in پہ klik کرتے ہیں اور یہاں پہ ہماری device automatically restart ہو جائے گی یہ دیکھیں جی transfer whatsapp successfully ہمارا whatsapp کا مکمل data جو اس میں موجود تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور ہمارا iphone automatically restart بھی ہو چکا ہے آپ جا کے چیک کرتے ہیں ہمارا whatsapp کا data آیا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہمارا جتنا بھی backup ہمارے android phone پہ موجود تھا وہ تمام کے تمام یہاں پہ آ چکا ہے تمام chat آ چکی ہے pictures آ چکی ہیں اور اس طرح سے آپ اس software کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے android کا data اپنے iphone پہ easily transfer کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہمارا whatsapp logo اٹھو چکا ہوگا یہ دیکھیں verify number کریں دوبارہ یہاں سے ہمارا logo اٹھو چکا ہے اور وہاں پہ login ہو چکا ہے تو اس طرح یہ software کام کرتا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کسی بھی android یا apple device سے اپنے کسی بھی android یا apple device پہ اپنا تمام کا تمام complete whatsapp data easily transfer کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک professional ہیں shopkeeper ہیں تو یہ software آپ کے لئے lifetime کام آنے والا software ہے زیادہ costly بھی نہیں ہے 30% اس پہ discount چل رہا ہے اگر آپ ایک ماہ کے لئے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے 20$ کا ایک سال کے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے only on 40$ کا یقین جانے آپ کا قیمتی ورڈس ایپ backup کے لیے یہ price کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے ورڈس ایپ data کو کھونا نہیں چاہتے اس کے backup کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی software کو download کریں اس کو try کریں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like اور share کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں موسیقی